اور شعب کھلی بھی ہے جی اب یہ بھی کھل رہی ہے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے ماشاءاللہ صبح صبح بھائی نے تلاوت لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم لگر امید کرتا ہوں سب بھائی خیر وافیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آج کا بھی لوگ میں اپنا شروع کروں گا صبح کے بچ گئے ہیں دس بچ کر چار منٹ اور جی سکس اسلام آباد سے اپنے بلوگ کا میں آغاز کروں گا آج ہمارے بوس میں ہمارے ساتھ ہیں جناب سر فراز رانجہ صاحب یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج یہ مل گئے ہیں اور آفیس کی کچھ چیزیں لینی ہیں آفیس پہنچ گئے ہیں بوس کہتے ہیں جی کچھ چیزیں لینی ہیں آفیس کو سیٹ کرنا ہے تو وہ ہم گوم رہے ہیں یہاں پہ کچھ سندریوں والا ہے سندریوں لینی ہیں اور ساتھ شیشہ اور اس کے اوپر جو کفڑا بچاتے ہیں وہ لینے ہیں ابھی ہم ڈونڈ رہے ہیں سندریوں والا کو دکانیں بلکل بند آئیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بزار بلکل ابھی تھوڑا تھوڑا کھلا ہے بزار اور کچھ لوگ صبح کھولتے ہیں کچھ دیر سے کھولتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں سندریوں والا کہ آئیں ایک شاب کھلی ہوئی ہے جی یہ سندریوں والا ہے یہاں پہ بڑے بڑے شیشے ہیں اور اس چیزیں ہیں رانجا صاحب نے لینے ہیں جناب سندری ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک صاحب کو مدینہ پاک بلائے جناب مکہ پاک اور مدینہ پاک اللہ پاک صاحب کو بلائے یہ بڑی خوبصورت دکان ہے جی چیک کرتے ہیں اب یہاں پہ شاید کوئی رانجا صاحب کو چیز پسند آجائے اس میں چھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا ہے یہ والا یہ فبیعی آلہ ربکم آتو کا زیبان اور تم میرے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ماشاءاللہ یہ والا پیس چھوٹا ہے یہ کتنے کہے ساڑھے چارزار کا یہ اور یہ والا ساڑھے نوہزار کا یہ پیس پسند آجائے دیکھتے ہیں اب اس کا کیا بنے گا ان کے ریٹ تو بہت زیادہ ہیں آگے ایک شاپ ہے میرا حالہ وہ ابھی کھل گئی ہوگی آگے چلتے ہیں نہیں جی اس شاپ پر آئے یہ جعوید پکچر فریمنگ اینڈ گفت شاپ جعوید بلوج صاحب میرا حالہ کھولتے ہیں کوئی یارہ بجے ہے اب کیا کریں چلیں آئیں دوبارہ پھر چلتے ہیں آفس جب یہ کھلیں گے تو پھر آئیں گے اور شاپ کھلی بھی ہے جی اب یہ بھی کھل رہی ہے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے ماشاءاللہ صبح صبح بھائی نے تلاوت لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس شکر کرتے ہیں بہان اللہ حبیعی آلائی ربکمات قزیمہ یہ سائز ٹھیک ہے جی یہ آجے گا بیسے پورا ماں پہ میرے خیال سے آ جائے گی اس کے سائز یہ ہوتا ہے بھائی جن وہ جاں تین پر ساڑھے تین کہہ رہے ہیں وہ سائز نہیں ہوتا ہے یہ لمبا ہو جائے گا یہ لمبا ہو جائے گا یہ اس کے کتنے پیسے ہیں پہنٹسو پہنٹسو پیر یہ ہے جی یہ لائٹوں والا ہے ماشاءاللہ جس طرح یہاں پہ لائٹوں کے نشان بنے میں اس طرح جلتا ہے یہ بھلا جی یہ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ یہ روزہ رسول یہ ماشاءاللہ اس میں دو ہی ملیں گے بسم اللہ کا ٹائم ہے یہ پیر جناب پسند آئے ویسے تو ساری چیزیں ہی پسند دیں یہ مکہ پاک اور یہ مدینہ پاک ماشاءاللہ 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 آج تو کمال ہو گئے یہ روزہ رسول کا یہ غلافہ کوا یہ روزہ رسول کا جو غلافہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اب احباب بھی سماعت کریں سبحاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صبح صبح میں زیارت ہو گئی ہے جی روزہ رسول کی جو غلافہ ہے اس کی بھی جناب زیارت ہو گئی غلافہ کوا کی بھی زیارت ہو گئی صبح صبح یہ ہماری خوش نصیبی ہے خوش وقتی ہے اور ہم ایسی جگہ پر پہنچے کہ ایسی پاک تبرکات کے ہمیں زیارت ہوئی اور یہ پیر ہم نے لے لی اب جناب کیونکہ نا جا سب تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک لیں گے ایک لیں گے پر بھائی نے وزید باندھ لی اور انہوں نے بھی کہا جی ہم نے لینے ہی لینے تو اب ایک پیر لے لی اب لے کر چلتے ہیں آفیس میں آکے جی آپ آفیس میں آگئے ہیں جناب یہاں پر سیٹنگ کرنی ہی آپ دیکھ رہے ہیں کسے گا پر کونسی لگے گی ہاں جی یہاں پر ٹھیک لگے گی یہاں پر لگے گی یہاں پر لگے گی یہاں سے سہ لگے گی ایسی طرح لگے گی ٹیبل کا شیشہ بھی آج لگوانا ہے بھائی کو صبح کہہ کر آئے تھے ابھی اس آئیس لینے آگئی ادھر ہم نے سندرییں بھی لگانی ہے ایک تو ماشاءاللہ لگ گیا نا جی ادھر دوفرا میں کہہ رہا تھا ادھر لگے پر یہ کہتے ہیں نہیں یہاں پر لگے اور یہاں پر بھی اچھا لگ رہا ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے سر یہاں پر لگا دیں پرفیکٹ آرہ بھی بہترین لگ گیا جی ماشاءاللہ وہاں روزہ رسول ہیں لگ گیا جناب سر کے اوپر برکل اور زنجہ سب بڑے خوش نظر آرہے ہیں اور مکہ پاک ہی تر لگ گیا جناب نے تو یہ تھکے ہو یہ میل آئے نہیں تھک تو سی گئے بیکھو ابھی شیشے والا بھی آرہا بھائی ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے بھائی یہ پکوڑے بناتے ہیں بیسے تو یہاں پر بہت زیادہ دکانیں ہیں پر ماشاءاللہ ان کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے اور یہ میاری چیز بناتے ہیں کب سے ہے ماشاءاللہ جی یہاں پر آپ چھ سال سے چھ سال سے بھائی نے جناب یہاں پر یہ روزگار کا ٹھیا بنایا ہوئے یہ اپارہ اڈہ ہے جناب یہاں پر کسی جگہ پر کبھی آنا ہو تو ضرور جناب کا ٹیسٹ چیک کریں اللہ تعالی ان بھائیوں کی روزی برکت تافرمائے اور آج دن کھانے میں کیونکہ میں پریزی کھانا کھا رہا ہوں تو اس لئے دہیم ہوا ہے اور ساتھ ہم نے کہہ چلیں آج پکوڑے کھاتے ہیں تو شوٹوک کہتا ہے جی ان کے پکوڑے ٹھیک ہیں تو بھائی کے پاس آئیں آپ دیکھتے ہیں جو پکوڑے بھی کرتے ہیں جی اب کھانا بھی کھا لیا ہے تو بالکل اب ٹائم قریب ہی ہے نکلنے کا سب تھوڑے دیر تک نکلتے ہیں جی آئی شارہ دن ہم آفیس کو اسی دیکھ کرتے پر گزر گیا اور کیونکہ آج ہم نے خیشی والے بھائی کو بھی بھلایا تھا پھر کچھ چیزیں کریدنی تھی وہ کریدنے بھی کے سارے دن آفیس میں اب بہت اچھا گزرا تو اب چھوٹی کا ٹائم قریب ہے اب میں چھوٹی کرنے لگوں تو تمہارے پیچ کو لائک کریں سسکرائب کریں تاکہ ہم ایسے اچھے اچھے بھلو گنا کر آپ بھائیوں تک پہنچائیں آج کے لئے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ ملیں گے موسیقی